بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینس ویلکم تو مائی چینل آئیم مسٹر جے فرام ٹریول ان ویزا گائیڈ آئی ہوپ یو آر فائن تو آج کا میرا جو ٹوپک ہے وہ بیسکلی ترکی کے حوالے سے جو رفیوزل ہو رہی ہے آج کل ایون کے تمام ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہے پھر بھی کیوں ہو رہی ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ کو بہت آسانی سے ملتی رہے تو لہذا ہم بات کرتے ہیں بیسکلی کے ویزا رفیوزل ویزا رفیوز ہونے کی ریزن کیا ہے کیوں رفیوز ہوتا ہے آپ کی بینک سٹینمنٹ کمپلیٹ ہے آپ کی بینک سٹینمنٹ ویل ہے ڈاکومنٹس ویل ہے بیزنس ہے ٹیکس ریٹرنس ہے ساری چیزیں ہیں پھر بھی ویزا رفیوز ہو گیا کیوں ہوا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنی فائل کو پیپیر کرتے ہیں اپنی فائل پر ہم اپنا پراپر ٹریبل پلان نہیں بتاتے اپنا پرپس نہیں بتاتے کہ ہمارا پرپس جانے کا کیا ہے ہم جو ایکسپینس کر رہے ہیں وہ ایکسپینس کون اٹھا رہا ہے اس کے ساتھ میں ایک ایفیڈیوٹ ہوتا ہے وہ ہم پراپر طریقے سے ڈسکرائب نہیں کرتے اپنی منتھلی انکم ڈسکرائب نہیں کرتے جس اپنا ٹوریس کے حوالے سے حوالے سے لیکھ دیتے ہیں اور نارمل سا بتا دیتے ہیں کہ ہم اس پرپس پر جا رہے ہیں اور یہ واضح کر دیتے ہیں تو ریزن میری بتانے کی یہ ہے کہ میں اکثر بات کرتا ہوں کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ویزا آفیسر کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹریبل پلان بتائیں اپنے جانے کا مقصد بتائیں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں آپ ترقی بارے میں کیا جانتے ہیں جیسا کہ آپ کو انٹریو فارم بھی دیا جاتا ہے انٹریو فارم کے اندر بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ وہاں پر کچھ اور لکھ دیتے ہو اور آپ کا کور لیٹر پر کچھ اور بتا رہے ہوتے ہو تو میرا یہ کہنا ہے بسید کہ جو کور لیٹر میں اپ نے جو منشن کیا ہوتا ہے وہ اپنا پلان منشن کیا ہوتا ہے جو بھی کوئی آپ نے بتایا ہوتا ہے ایکسپینس کے حوالے سے بتایا ہوتا ہے کہ کون ایکسپینس اٹھا رہا ہے میں اٹھا رہا ہوں میری کمبری اٹھا رہی ہے یا پھر میرے مجھے جس سپورٹ کر رہا ہے وہ اٹھا رہا ہے ایکسپینس تو یہ چیزیں آپ پروپر طور پر نہیں بتاتے اور جب آپ تمام ڈاکومنٹس ویل پپیر کر کے جیری کے آفیس میں جب جاتے ہیں جمع کروانے کے لیے اپنی ترکی کی ویزا فائل تو وہاں پہ جب آپ کے انٹرویو فارم دے جاتا ہے جس کے حوالے سے میں نے اپنی پریویس ویڈیو بھی بڑھائی ہے اور ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک بھی دے دوں گا اس لنک کو آپ ذرا چیک کر لی جائے گا اس قوشنز کو چیک کر لی جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بہت یوسفل ہو ادھر جب لوگ جاتے ہیں انٹرویو فارم فیل کرنے کے لیے وہ اکثر گلتی پتا کیا کرتے ہیں وہ اپنا انٹرویو فارم جو ہوتا ہے وہ وہاں سے کسی سے فیل کروا لیتے ہیں مطلب کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ خود نہیں فیل کر سکتے تو وہیں کے کسی امپلائیو سے فیل کروا لیتے ہیں لیکن وہ یہاں پہ منشن کر دیتے ہیں جب وہ سبمٹ کرنے سے پہلے کہ انہوں نے نہیں فیل کیا یہ ہم نے فیل کر کے دیا یہاں سے بھی ویزا اپلیکیشن اکثر رفیوز لوگوں کی ہوتی ہے یہاں سے میں نے نوٹیفائی کیا کیوں رفیوز ہو رہی ہے وہ خود سے فیل اپنی کرتے ہیں تو یہاں سے بھی ویزا اپلیکیشن رفیوز ہونے کے باعث بھی ہوتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنا انٹرویو فارم میں اپنا پراپر اپنی ڈسکرپشن دیں وہاں پہ لکھیں بیٹھ کے کہ میں کیوں جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں ترکی کا آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ نے ترکی کا ایک انٹرویو بھی دینا ہے وہ انٹرویو مو سے نہیں دینا آپ نے لکھے دینا ہے وہ جو بھی کوششن آپ سے پوچھتے ہیں وہ کوششن آپ نے پراپر لکھنے بتانے جانے کا مقصد بتانے کیوں جا رہے ہیں اور نمبر ٹو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کور لیٹر کے اوپر کیا لکھا ہے آپ نے کور لیٹر پر کیا لکھا ہے کیونکہ کچھ لوگ کنسلٹر سے اپنی فائل پیپیر کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور کنسلٹر کو فائل پیپیر کر دیتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے تو جو اس کے پر ٹریول پلین دیا ہوتا ہے کنسلٹر نے ٹھیک ہے وہ دیا ہے ہوتل بکنگ ہر چیز لکھ دی ہے جب آپ کی باری آتی ہے جمع کرانے کی آپ فارم کے پر کچھ بتا رہے ہوتے ہیں اور کور لیٹر کچھ بتا رہا ہوتا ہے تو یہاں سے ہوتی ہے گڑ بڑ اصل میں تو پھر وہ آپ کی جو اصل ڈاکومیٹس ہے وہ بھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے پھر وہ کہتے ہیں اس کو رفیوز کیا جائے اس نے اپنا ٹریول پلین سا ہی نہیں دیا انٹرویو فارم پہ کچھ کہہ رہا ہے کور لیٹر پہ کچھ کہہ رہا ہے اور ایفی ڈیوڈ آپ کا نہیں ہوتا ہے اس پہ آپ نے انکم کا نہیں منشن کیا کہ آپ مندلی کتنا کماتے ہیں جب آپ کو ویریفکیشن کی کول آتی ہے ویریفکیشن کی کول پہ آپ کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامرے رکھ دی ہے یہ تین چیزیں آپ کی مطلب کہ آگے پیشے ہو جاتی ہے جب وہ ٹک مار کرتے جاتے ہیں تو پھر وہ وہاں پہ نکالتے ہیں اس کے ایسٹی میٹ پھر انہیں کہتے ہیں یہ تو سارا ایکول ہی نہیں آرہا جو انہوں نے بتایا ہے وہ ایسا ہے ہی نہیں انٹرویو فارم میں جو بتایا وہ بھی ویسا نہیں ہے کور لیٹر پہ جو بتایا وہ بھی ویسا نہیں ہے تو یہ چیزیں بیسکلی ویزا رفیوز ہونے کی ریزن ہے یہی کہ آپ کا ویزا کیوں رفیوز ہو رہا ہے وہ رفیوز ہونے کی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ اپنی جو انٹرویو فارم کو خود سے فلم نہیں کرتے اپنے کور لیٹر کو خود سے ریڈ نہیں کرتے اس کے اپنا جو بھی اپنے کائٹیریا اپنا پلان دیا ہے وہ بھی آپ نہیں پراپر طریقے سے دیکھتے تو پھر اس لیے کر کے آپ کی ویزا اپلیکشن رفیوز ہو رہی ہے تو میری اس بات کو آپ لہذا دھیان میں رکھیں وہ اور سے اس کو سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کس سلوالے سے بتا رہا ہوں کہ کیوں ویزا اپلیکشن رفیوز ہو رہی ہے وہ یہ ریزن ہے ٹھیک ہے اکثر جو کمپلیٹ ڈاکومنٹ جین ون ہونے والے کی میں بات بتا رہا ہوں اور دوسرے نمبر پہ اب ہم آتے ہیں رفیوز ہونے کی ریزن ویزا اپلیکشن کی اکثر لوگ کرواتے ہیں اپنی ٹریبل انشورنس ٹھیک ہے وہ چلے جاتے ہیں چیپ اس پہ کہ مجھے تھے یہاں سے ٹریبل انشورنس بڑی چیپ مل رہی ہے ٹھیک ہے تو میں یہ لے لیتا ہوں اور ویریفکیشنس کی آن لائن نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ سے بات ہے کچھ کمپنیز ہیں وہ آپ کو ٹریبل انشورنس کر دیتی ہے ٹھیک ہے جین ون ہے اس کی آن لائن ویریفکیشن نہیں ہوتی یہاں سے بھی آپ کی ویزا اپلیکشن ہنڈرڈ پرسن رفیوز ہوتی ہے کیا آپ نے اتنے پیسے لگا کے ایک سستی سی انشورنس لگا لی اس کے ساتھ اور سوچتے ہیں کہ میں نے بڑی بچت کر لی ہے ٹھیک ہے جی میں نے بڑی سستی والی انشورنس لگا لی ہے ٹھیک ہے جی مجھے یہاں سے اتنے کی مل رہی تھی میں نے ایک دفعہ ایک پرسن کو بتایا کہ انشورنس آپ بائی کرنا چاہتے ہیں اتنے کی بائی کر کہتے ہیں مجھے یہاں سے تو بارہ سو روپک انشورنس مل رہی ہے وہ صحیح ہے بلکل میں نے کہا ٹھیک ہے آپ وہ پرچیس کر سکتے ہیں میں نے کہا بت دھیان رکھے گا انشورنس فیک ہونے پہ نا ویزا اپلیکشن رفیوز ہو جاتی ہے بے شک وہ جینورن نکلتی ہے لیکن وہ بات پہ کینسل ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے ایسی بات نہیں ہے وہ کینسل کروا دی جاتی ہے لیکن پھر اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا وہ ویزا اپلیکشن رفیوز ہوتی ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ یہ چھوڑڑی چیزوں کو زیادہ مدے نظر رکھیں اپنی فائل کو پراپر طریقے سے پیپیر کرا ہے سون سمجھ کے پیپیر کرا ہے اپنی بچت پہ نہ جائے اپنے چیزوں پہ جائے اپنے چیزوں کو پراپر طریقے سے اس کے اپر دھیان دیں پراپر کرسلنٹر سے اس کے بارے میں ڈسکس کریں اپنی فائل کو دیکھیں اور اس کو سبمٹ کرائیں آپ جہاں بھی ایک فیملی کی فیز آپ پے کر رہے ہیں کم از کم پچاس آر بے ٹھیک ہے اپنی فائل اتنے پے کر رہے ہو اور آپ کی ویزا اپلیکشن رفیوز ہوگی تو کتنا بڑا آپ کو لاؤسٹ ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کا سمجھنا ہی ہوتا ہے کہ میرے داکومنٹس کم لے رہے ہیں ویزا مل جائے گا افکورس مل جائے گا لیکن ایک ماہر کنسلٹن سے کنسلٹ کر لینا اچھی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بات میرا یہ بھی کہنے کا ہے کہ خود سے ضرور پیپیر کر سکتے ہیں فائل خود سے بھی کر سکتے ہیں میں نے ساری اپنی ویڈیوز دیئے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے افکورس آپ کر سکتے ہو لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جو آپ کو پرچیز کرنی پڑتی ہیں موسٹ انشورن جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کی طرح سے خیال کی جائے گا اس کو لازمی آن لائن آپ چیک کی جائے گا وہ آن لائن چیک ہو جاتی ہے اس کا جو آپ کو ایک پالیسی نمبر دیا جاتا ہے آپ کو پالیسی نمبر آپ ڈال کے آن لائن چیک کر سکتے ہیں کہ یہ میری چیکبل ہے کہ نہیں ہے میں سے چیک کر رہا ہوں میرا ریکارڈ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اس کو بقاعدہ دور پر آن لائن چیک کریں ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے آن لائن چیک ہوتی ہے جو بھی جس کمپنی کی بھی لوگ ہیں اسی کمپنی کی ویب سیٹ پر جا کے وہاں پر اپنا پالیسی نمبر آپ انٹر کرو گے تو وہ آن لائن سامنے آئیتی تو یہ تو ہوگی آپ کی انشورنس کی بات کلیئر ٹھیک ہے اب میں بات کرتا ہوں آپ کی جسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں جو ویزا رفیوز ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں پہلے تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ کا ٹریول پلین آپ نہیں ڈسکرائب کر پاتے ہیں انشورنس کا بتا دی ہے دوسرے نمبر پہ جسرے نمبر پہ جو میں آپ کو ڈسکرز کرنے جا رہا ہوں وہ ہوتی بیسکلی آپ کی ہوتل بکنگ آپ کو پی کرنے کی کوئی ضرور نہیں لیکن وہ ریزرف ہونا چاہیے پراپر طور پہ کہ آپ نے ریزرفیشن لیو ہی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ نے جس ڈمی پکڑ لی کسی سے وہ نارمل سی اس کی ویریفکشن نہیں ہے پیچھے کہ یہ ریزرف ہے یہ ریزرفیشن ہی چاہیے ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے اس پہ بھی اکثر ایشیوز آتے ہیں لوگوں کے کہ وہ صحیح طرح اپنا ہوتل بک نہیں کر پاتے اپنا بقیادہ کارڈ کے تھو اپنے ہوتل کو بک نہیں کرتے وہ نارملی طور پہ ایک ویڈاوٹ پیٹ کریڈٹ کارڈ وہاں سے بک کرتے وہ ایکسیپٹبل نہیں ہوتا یہ بعد میرا ذرا دھیان رکھنا اکثر لوگوں کی ویزا اپلیکشن یہاں سے بھی ریفیوز ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایک ڈمی ہوتل بکنگی لگائے بھی ہے اس لیے یہاں سے بھی ریفیوز ہو رہا ہے اکثر لوگوں کا ویزا ہوتل بکنگ جو کرنی ہوتی ہے وہ پرابر ایک وے ہوتا ہے اس طریقے سے کیے جاتے ہی ہے اس میں آپ بقیادہ مطلب کہ اپنا کارڈ نمبر بھی انٹر کرتے ہیں اس کارڈ نمبر کے انٹر ہونے سے آپ کے ہوتل کے جو ہوتے ہیں وہاں پہ آ جاتی ہیں نمبریں آیتی ہیں لیکن وہ چارج نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ چارج نہیں کرتے وہ آپ بقیادہ ویزا ایشو ہونے کے بعد پینسل کر سکتے ہیں جو ہوتل بک ہو رہے ہیں اس سے بھی ویزا اپلیکیشن ریفیوز ہو رہی ہے تو یہ تھی ہوتل بکنگ کے حوالے سے ٹکر ریزرویشن کی کوئی کوئی اتنا سیریس نہیں وہ تو دو سے تین دن تک ویلڈ ہوتی اس کی کوئی سیریس لینے کی بات نہیں وہ تو نارمل ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تیسے نمبر پہ تھی آپ کی یہ ہوتل بکنگ کی اب ہم بات کرتے ہیں نون ویریفکیشن پہ فور نمبر پہ آتے ہیں فور نمبر پہ جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہیں اور آپ کے ڈاکومنٹس ہیں جو بھی آپ نے دیں ہیں ٹیکس ریٹرنس دیں ہیں انٹین دیں ہیں آپ کبھی اپنی ٹیکس ریٹرنس دیکھیں کہ آپ نے بینک میں اتنے پیسے ڈال رہے ہیں نکال رہے ہیں آپ کی ٹیکس کتنا پے ہو رہا ہے آپ ٹیکس ریٹرنس کا ساتھ لگائی رہے ہیں تو آپ اپنے بینک کے مطابق دیں کیونکہ زیادہ سے بات ہے اکثر ہو کہ کمپنیز ویل ہوتی ہیں ٹیکس پے بہت لیس آ رہا ہوتا اتنا ٹیکس نہیں پے ہوا ہوتا اور انٹین ان کا کچھ مطلب انٹین کے مطابق کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے بینک میں اماؤنٹ کچھ اور بتا رہی ہوتی ہے یہاں سے بھی کنفیزنگ ہوتی ہے وہ ویزا اپٹکیشن ریفیوز کر دیتے ہیں تو یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ ٹیکس ریٹرنس دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے انٹین کے ساتھ تو پھر اس کو دیکھیں کہ وہ پراپر منشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا نہیں تو کوشش کریں ٹیکس ریٹرن نہ لینے کی نہ ہی دے تو بہتر ہے اگر وہ زید میں ہے مانگ رہے ہیں تو دے دو ٹیکس ریٹرن لیکن پہلے چیک کریں کہ ٹیکس ریٹرن نے آپ کی پراپر ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ چیک کریں اس سے اور بینک میں بیسکلی ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تین لاکھ رپے ہیں اگر آپ کے کون میں تین لاکھ رپے موجود ہے تو وہ آپ کو ویزا ایشو کر سکتے ہیں اور آپ کے جتنے پرسن جا رہے ہیں اس کے حوالے سے تین لاکھ رپے پر پرسن کاؤنٹ ہوتا اگر ہزبن وائب جا رہے تو سکس لاکھ سے اب آف ہو تو ہزبن وائب کو ویزا مل جاتا ہے فیملی میں جا رہے چار پرسن تو دس لاکھ تک کی بینک سرینمنٹ ہونے چاہیے موجود اماؤنٹ دس لاکھ رپے ہونا چاہیے تو تب بھی ویزا دے دیا جاتا ہے تو یہ چھوڑی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائے اگر یہ چیزیں اس طرح ہے تو آپ کو ویزا دے دیا جاتا ہے ایون کے لوگوں کے پاس پندرہ بیس پچیس لاکھ بھی پڑھا ان کی بھی ویزا رفیوز ہوئے ہیں اب یہ چوتہ لاکھ رپے ایک آ determin Και운 میں کو بھی فیملی تھی ان کے ایک آنٹ سے 1213 لاکھ رپے ان mandateora بھی Coleaste jalق program best practices میں آپ کو میں نے بتا دی کیوں رفیوز ہوا ہے جو میں نے آپ کو بھی us یہ issues ہیں جو آپ خود سے نکال رہے ہو خود سے problem create آپ کو رائے ہو ابنی ویزا مfendimiz اپلیکیشن میں تو اس لیے کر کے آپ کا ویزا رفیوز ہو رہا ہے تو لہٰذا جب بھی اپلیکیشن آپ سبمٹ کریں اپنی ڈاکومنیشن کے پر اچھی ورک کریں جلد بازی نہ کریں اکثر میں یہی بتاتا ہوں اپنی تمام ویڈیوز میں ایون کے کینیڈا یو ایس اے یوکے شینجین یورپین کنٹریز اور ترکی وٹیور آپ لیں اس میں اپنی ڈاکومنیشن پر اچھی ورکنگ کروائیں جس سے آپ کا ویزا اپرووڈ ہونے کے چانسز زیادہ ہو ٹھیک ہے تو یہ میری آپ سے آپ کی ہوا اس ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہی تھا میرا کہ آپ جب بھی ورکنگ کریں اچھی ورکنگ کریں اور امید ہے کہ آپ کا ویزا ایشو ہو جائے گا آرائیٹ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سے میری روکویسٹ ہے کہ ڈانٹ فرگیٹ تو سبسکرائب میرے چینل شیئر اور اینجا ملتے ہوئی جو جائے گا آرائیٹ تو دیکھر ملتے ہیں